السلام علیکم امید آپ سب خیریت سے ہوگئے میرا نام زیان ہے اور کافی عرصے سے میری چینل چرا رہا رہا ہوں لیکن ایک سوٹ ٹائم نہیں ملتا تو ویڈیوز وہ زیرا نہیں بنا پاتا ہوں آج ٹائم ملا ہے تو میں نے سوچ ہے چلو ہم لوگی چاہتے ہیں ایک ایفورمیٹ ویڈیو شیئر کر دیتا ہوں تاکہ جت کو اس قسم کی انفورمیشن کی ضرور ہوتی تھی ان مطلب جو آفیشل جو لوگ کام کرتے ہیں آفیس میں ورمیٹ آفیس میں تو ان کے لئے کافی فائدہ کی ہوتی ہے اور بہت سے انٹریو ہوتے رہا دیتے ہیں آفیس میں بطلب رکھوٹمنٹ کے لئے ہیں تو ان کے لئے نہیں کافی فائدہ ملتا ہوں سو لیٹس سٹارٹ میں نے جو ہے یہ میں بلکی اپنیویشن شاند کرتے ہیں اس ویڈیو اس میں پہلنا ہے بی ایو سی بی ایو سی ایو سی ایو سی مبگو آفیس مبگو مبگو اس کے لئے ایو سی پیدھے آپ رہے ہیں جو سی مجھے آپ رہے ہیں یا وہ آپ سے مطلب آپ کو کچھ انفرمیشن سببیٹ کر رہے ہیں کہ ہاں آپ مطلب انفرم ہو جائے اس سے تو بیو سی کو ہم کو کنسڈر کرتے ہیں وہ اس کو پھر فائل میں رکھا جاتا ہے اور جب یہ آفیس میں آتا ہے تو سب سے پہلے ڈائریڈی سپیچ والے بندے کے پاس آتا ہے ڈائریڈی سپیچ ہونا پنتا ہے اس کو کنسرڈ آفیسر یا اس کے اسسٹنٹ کو اور یا جو بھی کلرک ہو وہ در اس کے دپارٹمنٹ کا اگر فائنس ہو تو فائنس کے پاس اور اگر دوسرا کوئی بھی آئی ڈی سیکشن اور اچھاٹر اچھاٹر جا تو اس کے پاس وہ سینڈ کر رہتا ہے تو جب یہ آتا ہے کہ اس کی لیٹر وغیرہ تو اس اسسٹنٹ یا دیگر جو بھی سٹاپ امبر ہو در دوستو کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتا تا ہوں اپر ایک پر وہ کچھ انکر ہوتا ہے کہ what is the uc کی لیٹر چیک کر دے کہ بھئی یہ جو بھی کچھ آیا ہوگا یہ ہے کیا پہلے اس سے بارے کے آپ کو مطلب زہن پیار کرتا ہے پھر بعد میں فائل تیار کرتے ہو لوگ میں دیکھتا ہے کہ پیویس ہسٹری ہے اس کی آیا اس بیو سی کے بارے پہلے کوئی کمیونکیشن وغیرہ ہو بھی یہ کیا ہے تھرڈ وہ چیک کرے گا مطلب بیگراؤنڈ سے مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے اس بیو سی سے پہلے بھی کوئی کرسپانڈرس ہوئی ہو تو دپارمنٹ کے ساتھ دوسرے دپارمنٹ جی کو وہ پہلے فائل پہ وہ لے کے آئے گا وہ اس بیو سی کے ساتھ رکھے گا تاکہ آکے جو آفیسر کو سببیٹ کرے گا تاکہ اس کی لئے آسانی رہے سمجھنے میں تھرڈ وہ چیک کرے گا کہ پالیسی پالیسی اینڈ بیکل پوزیشن جائے اس مطلب آیا کوئی قانون ہے کہ اس بارے میں کہ شاید ہمارے جو رینگلیٹ کرتے ہیں دوسرے دپارمنٹ کو یا کوئی پروینچلی بارمنٹ کو کانون پاس ہوا اس بیو سی کے بارے میں تو وہ اس کو ساتھ لگائے گا اور ریلیویٹ جو سیکشن ہوگے اس کو ہائی لائٹ کرے گا ایک دو پیج جو بھی ہو وہ فائل بے لگا دے گا تاکہ رہے رہے ہوتا آسان ہی ہو آفیسر کو چیک کرنے میں تاکہ مجھے کوئی دکھت نہ ہو کوئی ہرے دیسیشن نہ دے اگر میں تو وہ چک کر جائے گا کہ پریزیڈٹ کے آئے مطلب جو اگر اس سے پہلے بھی اس قسم کی مطلب ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے یا اتھارٹی جو بھی ہوتی ہے وہ تو ڈیلی افیرز ہوتے ہیں ان کے نام تو ڈیلی بیسز کے روپے ان کے پاس جو لیٹرز ہیں بیل سیز جو ہم کہنے چلے آتی ہوتی ہیں تو وہ اس کی اقارڈنگ بھی اس پہ عمل کرتی ہے تو ہو سکتا ہے پریویس ایئر اسی قسم کی کوئی بھی ہی آئی ہو تو اس پہ اتھارٹی نے جو کام کیا اور تو ایک پریسڈنگ بڑھ جاتا ہے اتھارٹی کیلئے کہ ہاں پئی اس چیز کو اس طرح ڈیل کیا تو جو پریسڈنگ ہو تو وہ نوڈ پارٹ ایک سر پہ لیٹھ دیتے ہیں اسسٹر جو ہوتا ہے یا جو سراف ممبر ہوتا ہے تو وہ لکھ دیتا ہے آفیسر کو کہ ہاں یہ اتھارٹی کا پریسڈنگ رہا ہے اس قاملے میں تو وہ آسانی رہتی ہے فیفت اور لاسٹ پہ وہ چیک کرتا ہے پروپوزل آن ایشو پروپوزل آن ایشو مطلب اسسٹر کی اپنی کیا آ رہا ہے اس میں اسی کے بارے میں جو نوڈ پارٹ ہوتا ہے اس پہ سائل پہ ایک پینسل سے لکھی ہے کہ وہ اپنی جو پروپوزل ہے وہ لکھ دیتا ہے آفیسر کو پھر زیادہ تر کیسز میں آفیسر جو ہوتا ہے وہ اسسٹنٹ کی وہ رائے کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور وہ اسی مطابق اس چیز کو ڈیل کر لیتا ہے یا وہ اپنی اگر ڈیفرنٹ رائے رکھتا ہو تو وہ اس کی مطابق پوسید کرتا ہے یہ تو ہمارے ساتھ بی او سی اور نوڈ پارٹ کے بارے میں میں نے دوسری ویڈیو بھی بنائی تھی آپ لوگوں کے لیے جو آپ وہ نوڈ پارٹ کی ویڈیو اور بی او سی کی ویڈیو انٹرکنیکٹڈ کنسیڈر کر لیں کیونکہ ایک فائل میں جو مہم چیزیں یہ ہوتی ہے بی او سی ہوتی ہے اور یہ دوسری اس کی نوڈ پارٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ آگے پھر ڈی ایف اے آئے گا اور فردر جو ایپریوییشن آئیں گی تو میں ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ ویڈیوز ڈیٹیل میں بناوں گا تاکہ آپ پاس آئیں پاس آئیں